اسلام علیکم ایرون ویلکم بیک ٹو مائی چینل اوشن لائف سٹائل اینڈیان بلوگر سو کیسے ہیں آپ سبھی لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیالیت سے ہیں خوش ہیں اور آپ سب کی دعاوں کے ساتھ میں بھی بکل ٹھیک ہوں الحمدللہ سو فرنٹس آج میں بنا دی تھی بریک فرسٹ میں پوہے تو میں نے سچا آپ کے ساتھ میں بھی ریسپی شیئر کرتی ہوں کہ میں کس طرح سے بناتی ہوں تو بس میں نے یہاں پر باریک والے پوہی جو تھے وہ آتے ہیں میرے گھر میں تو بس میں نے وہی لے لیا اور اس کو بس ایک بار واش کریں گے پانی سے اور نکال لیں گے پانی میں بلکل بھی گلانا نہیں ہے ہمیں اور میں نے یہاں پر کچھ ویجی ٹیبلز کٹ کر کے رکھ لیے تھے جیسے کی پیاز آلو اور ٹاماٹر ہریمٹ جو ہمیں پوہے میں انگریڈینٹ ضرورت ہوتی ہے وہ آپ پتہ گو بھی وغیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں چاہیں تو تو بس یہاں پر اوائل میں نے کڑھائی میں گرم کر لیا تھا اس کے بعد میں نے تھوڑی سی سونف ڈالی ہے اس میں ہادی چھوٹی چمچ کے قریب اور تھوڑا سا زیرہ ڈالا تھا اور تھوڑی سی رائی ڈالی تھی اور ایک پنچ میں نے تھوڑی سی ہی ڈالی تھی اجوائن تو بس یہ چیزیں ڈالنے کے بعد میں ہم آئل میں اچھے سے سوٹی کر لیں گے ان کو اچھے سے پاپ اپ ہونے دیں گے اس کے بعد میں میں نے اس میں ایڈ کر دیا تھا ہمارا جو مومفلی کے دانے ہوتے ہیں وہ ایڈ کر دیئے اور ان کو اچھے سے تیل میں فرائی کر لیں گے اور آپ چاہے تو پہلے بھی مطلب فرائی کر کے آپ آئل سے باہر کر سکتے ہیں مومفلی کے دانوں کو لیکن میں نے مسالوں کے ساتھ میں اس کو فرائی کر لیا اور اس کے بعد میں ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ایک میڈیم سائز کا میں نے سلائسز میں کٹ کیا ہوا پیاز ایڈ کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سلائسز میں کٹ کیا ہے پیاز کو اور تھوڑا سا باری کٹ کیا ہے اور بس اس کو آئل کے ساتھ میں ہم فرائی کر لیں گے اور ہلکا پکانا ہے ہم اس کو زیادہ over cook نہیں کرنا ہے پیاز کو جب تک translucent ہو جائے پیاز ہماری تب تک ہم اس کو پکائیں گے color ہم بلکل change نہیں کریں گے پیاز کا نہیں تو اس کا جو taste ہوتا ہے پوئی کا وہ بھی change ہو جائے گا تو بس اس کو ہلکا سا ہی پکائیں گے آئل کے ساتھ میں اور بس جب تک ہماری پیاز فرائی ہو رہی ہے اس کے بعد میں میں نے اس میں add کر دیا ہے دو سے تین ہری میرز ہمیں یہاں پہ ہری میرز تھوڑی سی تیک ہی آتی ہے آپ کے یہاں پر آپ جیسا کھانا چاہیں آپ اپنے taste کے according add کر سکتے ہیں تو بس ان کو اچھے سے oil کے ساتھ ہم پکا لیں گے جیسا کہ میں آپ کو دکھا رہی ہے ہماری پیاز بھی اچھے سے cook ہو گئی ہے جیسا کہ مجھے چاہیے مطلب اس کو تھوڑا سا اور ایک منٹ تک اور اس کو پکائیں گے ہلکا سا اس کا color مطلب translucent تھوڑا ہلکا سا color change کریں گے اس کا تب تک ہم اس کو پکا لیں گے اور بس اس کے بعد میں میں نے یہاں پر ایک میڈیم سائز کا آلو لیا تھا وہ ایڈ کر دوں گی کیونکہ پوہے میں آلو کا flavor بہت اچھا آتا ہے میرے گھر میں زیادہ پسند کیے جاتے ہیں آلو پوہے میں تو بس آلو ایڈ کرنے کے بعد میں ہم اس میں ایڈ کر دیں گے نمک تاکہ جو ہماری سبزیاں ہیں وہ اچھے سے گل جائیں گی اور بس اس میں میں نے نمک ایڈ کر دیا ہے تو اس نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ایڈ کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر ون ٹیبل سپون کے کوری نمک ایڈ کیا تھا اور اس کے بعد میں میں اس میں ایڈ کر دوں گی ہلدی پاوڈر اور مرچ پاوڈر جو بھی ہمارے ڈرائے انگریڈنٹ ہوتے ہیں وہ سارے ایڈ کر دیں گے میں نے بس دھنیا پاوڈر میں نے اس میں ایڈ نہیں کیا بس ہلدی مرچی اور نمک ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو اچھے سے سٹر کر لیں گے آلو پیاس کے ساتھ میں اچھے سے مسالے آپس میں مل جل جائیں جب تک ہم اس کو پھرائی کر لیں گے اور اس کے بعد میں میں اس میں ٹیماتر ایڈ کر دوں گی اور ٹیماتر کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کو ڈھنک دیں گے تاکہ ٹیماتر جو ہیں ہمارے اچھے سے گل جائیں تو بس یہاں پر اس کو ڈھک دیں گے اور ڈھک کر ہمیں تب تک پکا لینا ہے جب تک کہ ہمارے آلو اور ٹماٹر گل نہ جائیں تب تک میں نے اس کو پکایا تھا تو ابھی آپ کو میں دکھا رہی ہوں کہ آلو اور ٹماٹر جو ہیں وہ اچھے سے گل گئے ہیں مسالے بھی ہمارے اچھے سے فرائی ہو گئے ہیں اسی لئے میں نے اس کو ڈھک دیا تھا اور مسالے سارے کھٹے ڈال دیئے تھے تو بس اسی طرح سے میں بناتی ہوں پوہ کو اور یہ جو ریسپی ہے وہ میری ممی کی ریسپی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہیں پوہ اس طرح سے اگر آپ نہیں بناتے تو ایک بار اس طرح سے ضرور ٹرائی کیجئے گا میری اس ریسپی کو تو بس یہاں پر مسالے ہمارے سارے اچھے سے بھن گئے تھے آلو ٹماٹر سب گل گئے تھے اور بس میں نے یہاں پر پوہے ایڈ کر دی ہیں تو پوہے جو تھے وہ میں نے ایک ہٹے ایک بار میں ایڈ کر دی تھے آپ تھوڑے تھوڑے کر کے ایڈ کریے گا تاکہ آپ کو اس کو مکس کرنے میں تھوڑی سے آسانی رہے آپ کو تھوڑی ڈیفیکلٹی نہ آئے ایک بار میں پوہے مکس کر دیا ہے ہمیں تب تک اس کو مکس کرنا ہے جب تک ہمارے جو مسالے ہیں وہ اچھے سے آپس میں مل جل نہ جائیں تب تک اور بس یہاں پر مکس کرنے کے بعد میں ایڈ کر رہی ہوں میں لیمن جوز تو لیمن جوز ایڈ کرنا بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے پوہے میں اسے بہت اچھا فلیور آتا ہے میں نے ایک نیبو کا رس ایڈ کر دیا ہے اس میں اور میں نے اپنے گھر کے توڑے ہوا نیبو ہی اس میں ایڈ کیا ہے میرے گھر میں نیبو کا پیڑ لگا ہے تو یہ فائدہ ہے میرے گھر میں تو بس یہاں پر میں نے ایڈ کر دیا ہے شکر تو یہاں cholesterol میں بنہ رہی ہوں تو یہاں شکر ایڈ کر دیا ہے اگر آپ شکر کھانا پسند نہیں کرتے ہیں تو آپ نہ ایڈ کریں نہیں تو اگر آپ شکر ایڈ کریں گے تو اس سے بھی جو ٹیسٹ ہے وہ اچھا سا بیلنس ہو جاتا ہے سارے مسالے تو ضرور ایڈ کر دیجئے گا تھوڑی سی شکر اور بس اچھے سے مکس کر دیں گے ہم اور یہ دیکھیں ہمارے پوہے جو ہیں بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اور بہت ہی ٹیسٹی بنے ہیں کافی اچھا کلر آیا ہے پوہے کا تو بس میں یہاں پر سرب کر رہی ہوں امی کے لیے اور ایک پلیٹ جو ہے وہ میرے لیے ہے اور بس یہاں پر میں اس میں ایڈ کر رہی ہ ہوں آلو بھجیا آپ کے پاس میں جو بھی نمکین آویلیبل ہے آپ وہ ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ پیاز کٹی ہوئی پیاز اور ہری میرچ ٹیماتر وگرہ ڈال کے اوپر سے کھانا چاہیں تو وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ اس کو انہینس کر سکتے ہیں سو بس اب میں یہاں پر اس کو لے کر جا رہی ہوں امی کے لیے اور اپنے لیے تو بس یہاں پر ہمارا بریکپسٹ ریڈی ہو چکا ہے آپ ایک بار ضرور ٹرائے کریے گا میری اس ریسپی کو انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی اور میرے ساتھ اپنے ایکسپریئنس ضرور شیئر کیجئے گا سو یہ دیکھئے کون آیا ہے ہمارے گھر تو یہ ہے میری چھوٹی والی سسٹر اور یہ جو ہے بھوپال میں رہتی ہے اور مجھے بہت خوشی ہوئی اس سے مل کر کیونکہ میں اپنے بھائی کی شادی کے بعد اب مل رہی ہوں ہم کب سے کب ساتھ اٹھ مہینے ہو گئے میرے بھائی کی شادی کو اس کے بعد سے میں اب مل رہی ہوں اس سے تو بہت زیادہ خوشی ہوئی مجھے اس سے مل کر اور بچوں کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زیادہ ایکسائٹیڈ ہے اپنی خالہ کو دیکھ کے اور بچے بس نہ کر ہی اٹھے تھے اور بس خالہ کو دیکھا ان لوگوں نے تو بس بہت زیادہ خوش ہو گئے اور دیکھئے آپ کیسے گھیر کے بیٹھ گئے ہیں اس کو تو بس میری چھوٹی والی بہن جو ہے وہ بچوں کے لیے گفٹ لے کڑائی ہوئی تھی چھوٹے موٹے گفٹ جو ہیں وہ بچے ان کو دیتی جا رہی ہے اور بنے رہی گا میرے اس ویلوگ کے ساتھ میں آگے بھی آپ کو اچھا لگے گا انشاءاللہ پسند آئے گا آپ کو میرا یہ ویلوگ تو بس اور اگر پسند آجا تو لائک کر دیجئے گا اور شیئر کیجئے گا پرینڈس این فیملی کے ساتھ میں اور ایک پیارا سا کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو بس یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ لڈو جو تھے نا یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں رکھی ہوئ میں کیس رول میں یہ ممی نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہیں تو بس ممی نے بھیجے ہیں مطلب اتنے پیار سے بنائی ہو بہت زیادہ ٹیسٹی بنائے تھے میرے گھر میں دو دن میں ہی ختم ہو گئے تھے یہ لڈو بہت ہی اچھے بنائے تھے ممی نے لڈو میوا کے اور بس یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آبان اور علشقہ کی خوشی تو بس انجوئی کریں آپ لوگ بھی میرے اس ویلوگ کو موسیقی 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 دیکھو جا را ایران دیکھو کیا مرے میں پار میلی یہ کیا بچائے ایرانی دیکھو کالرز نیل پر انڈی آمان کی دیکھو آمان لے رو جا رہا ہے کیا مرے کیا یہ میلی اچھا ہے وہ اچھا ہے او میلی چشما کو شما زیمان او میلی یہ جا مرہ یہ ہے آپ سے یہ اور یہ نینہ کی برکت ہے بلکس تو یہ میں پیو دیکھاؤ یہ دیکھو آبان دیچھے ہوا دیکھائیں بے دیکھو بے کشی کے سامنہوں خوبے ایسے ہمیں دیکھتے ہیں نا ہمار کے جاتے ہیں اچھا لگ رہا ہے نا ہماری سکتا ہے اور سمارٹ لگ رہا ہے یہ اوہ یہ آوان کی کیا پی اوہ اوہ آوان تم تو جمجہ ہوگے چل آلیشکا کے بار رہو آلیشکا دکھا آلیشکا کی دریس اچھی لگ رہی ہے موسیقا موسیقا موسیقی 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 موسیقی